ساؤت کی تمام برانچز بشمول پی ایم اے ملتان، مزفرگڑ، خانے وال، راجنپور، ویہاری، ڈیرہ غازی خان، جنگ، بہابلپور، لودھرہ، میڈیا کے تمام دوستوں کی مشکور ہیں جو ہمیشہ ہماری آواز بنے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد چودہ سال سے قائم ادارے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن جو کہ اب ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے اس کی ڈاکٹر کچھ پالیسیوں کو اجاگر کرنا ہے اس ادارے کا بنانے کا مقصد صحت کی سہولیات کی بہتری اور اطائیت کا تدارک تھا لیکن یہ ادارہ اب فروغ اطائیت کا ادارہ بن چکا ہے پنجاب کی تمام پی ایم میں پنجاب کی تمام برانچز کا مطالبہ ہے کہ ہیلتھ کیر کمیشن اطائیت کے خلاف موثر کاربائی کرے سرکاری اور نیجی ہاسپٹلز کی ریجسٹریشن اور انسپیکشن کو زمینی حقائق کو مدن نظر رکھتے ہوئے سرانجام دے اور سپیشلیسٹ ڈاکٹرز اور ان کے کلینکس اور ہاسپٹلز میں انسپیکشن کے وقت قانون میں درج شرائط کو مدن نظر رکھے نہ کہ ڈاکٹرز کو حراسہ کرے ہیملیٹ کرے ایم ایس ڈی ایس کے قوانین کو ڈاکٹرز سے مشاورت کے بعد ان کا اثر نوجائزہ لے ہر زلہ اور ڈویین کی سطح پر دفاتر قائم کر کے مسائل کو مقامی سطح پر حل کیا جانا چاہیے بغیر انکوائری کے کلینکس اور ہاسپٹلز کو سیل کرنے کی پولیسی کی پی ایم میں ساؤت کی جتنی بھی برانچز موجود ہیں اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں چودہ سال سے قائم اس ادارے جس کو کہ ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کہتے ہیں اس کی کارکردگی اور مالی معاملات کو جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے اور ہم حکومت پنجاب سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لوکم دیہاری پر ڈاکٹرز کی بھرتی کر کے ان کی عزت نفس کو مجرور کرنے کی پولیسی کو فل فور چینج کیا جائے اس کو روکا جائے اور مستقل بنیادوں پر ڈاکٹرز کی بھرتی کے عمل کو یقینی بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز سالہ سال سے کانٹریکٹ پہ اور اڈھاک پہ کام کر رہے ہیں اور جن کو تین سال بھی گزر چکے ہیں بلکہ کچھ کو تو دست سال ہو چکے ہیں ان سب کو مستقل کیا جائے اور پنجاب بھر کے ہسپٹلز میں جو تزین و عرائش کا کام ہو رہا ہے تزین و عرائش ہونی چاہیے ضرورت تھی بلکل ہونی چاہیے لیکن اس کے مد میں جو پرابلمز آئے ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے کوالیٹی کو چک کیا جانا چاہیے اور اس میں جو دوسرے ایشوز آ رہے ہیں جس میں کہ پیشنس کی جو کیر ہے وہ برے طریقے سے سفر ہو رہی ہے ان سب کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے ٹیچنگ ہاؤسپٹلز میں مختلف شعبہ جات جن کو کہ آج کل نجی شعبہ کے حوالے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ والا ایکشن بالکل نہ لیں اس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سنٹرل انڈیکشن پالیسی وہ ہوتی ہے جس میں کہ ٹوینی ڈاکٹرز کو انڈیکٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی غیر منصفانہ نمبروں کی غیر منصفانہ تقسیم جو اس میں ہے اور اس میں ہمارے ٹوینی ڈاکٹرز کی ریجسٹریشن اور ڈپلومہ پروگرام سے میں آنے والے ڈاکٹرز کی ڈیپوٹیشن یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ہمارے ٹوینی ڈاکٹرز انڈیکٹ ہوتے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹلز میں جہاں پہ انہوں نے اپنے کوئی تین چار سال یا پانچ سال گزارنا ہوتے ہیں ان کے ایشوز ہیں انڈیکشن کے ان کی جو انڈیکشن ہے وہ ایک بلکل فیر ہونی چاہیے اور جو ڈاکٹرز انڈیکٹ ہو کے اندر آتے ہیں ان کے جو ایشوز ہیں آ کر ان کو اڈریس کیا جانا چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہو پائے ہمارے انجائز مطالبات حکومت پنجاب اور ہیلتھ کیئر کمیشن حل کرنے سے ابھی تک تو ناکام رہے ہیں ان کے منظوری کے لیے پی ایم اے پنجاب کی کال پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے پی ایم اے پنجاب کی کال پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چوبیس جولائی بروز بود لہور میں احتیاجی مارچ اور دھرناک دیا جائے گا ہیلتھ کیئر کمیشن کے سامنے ساؤتھ پنجاب انشاءاللہ اور ساؤتھ پنجاب کے جتنی بھی برانچز جہاں پر موجود ہیں پوری انشاءاللہ اس پر لبیک کہیں گے اور ہر برانچ سے ڈاکٹرز کسیر تعداد میں کافلوں کی صورت میں لہور پہنچیں گے اور اپنے جائز مطالبات کے لیے اپنے رائٹس کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں گے